موسیقی ورسٹائل ادھاکارہ آشا پریک جی ہاں آشا پریک انڈین فلم ڈسٹری کا منفرد اور حسین چہرہ ہے جس نے اپنی ادھاکاری کے ذریعے لوگوں کے دل مولیے مصوم اور شرارت سے مبرار چہرہ جس نے کئی کامیہ فلموں میں ادھاکاری کے جوہر دکھائے آشا پریک دو اکتوبر 1942 کو بمبے میں پیدا ہوئی ہیں آشا پریک اپنی والدین کی اکلوتی الاد رہی ہیں اس لئے خوب لاد پیار سے ان کو پالا گیا اور والدین نے ان کی ہر خواہش پوری کی انہیں بچپن ہی سے کتاندت سے لگاؤ تھا سکول کے زمان میں وہ سکول کے مختلف پروگراموں میں سٹیج پر پرفارم بھی کرتی رہی ہیں اور ان کا خواب تھا کہ وہ ڈاکٹر بنے مگر ایک حادثے نے ان کے دل سے ڈاکٹر بننے کی خواہش ختم کر دی کچھ یوں ہوا کہ وہ ایک دن سکول سے گھر آ رہی تھی راستے میں انہوں نے ایک ایکسیڈنٹ دیکھا اور چاروں طرف کون دیکھا جس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ ڈاکٹر نہیں بنے گی آشا پریک کو انڈین فلم ڈسٹری میں جوبلی گرل بھی کہا جاتا ہے جو کہ ان کی ورسٹائل اداکاری کی وجہ سے ہے اور ان کی فلمیں اکثر گولڈن جوبلی کر لیتی ہیں آشا پریک کے بارے میں اگر دیکھا جائے تو وہ کس طرح فلم ڈسٹری میں آئی تو آشا پریک کے ہمسائے میں ایک چارٹرڈ اکانٹرڈ رہتے تھے اور ان چارٹرڈ اکانٹرڈ کے دوست فلم سٹار پریم ناتھ تھے ایک دن پریم ناتھ ان کے ہمسائے میں آئے تو ان کے ہمسائے میں جو چارٹرڈ اکانٹرڈ تھے انہوں نے بتایا کہ ان کے قریب ہی ایک لڑکی رہتی ہے جو بہت اچھا ڈانس کرتی ہے اور اس طرح آشا پریک کو بلایا گیا اور ایک گرام اپن پر گانا چلا کر ان سے ڈانس کی ریکسٹ کی گئی جب انہوں نے ڈانس کیا تو پریم ناتھ کو بہت پسند آیا اور اس طرح انہوں نے فلموں کے لیے دوسرے ڈیکٹرڈ سے بات کی آشا پریک نے بمبل رائی کی فلم باپ بیٹی سے اداکاری شروع کی اور پھر انہیں گونج اٹھی شہنائی کی فلم میں بطور ہیروین متخب کیا لیکن دو دن کی شوٹنگ کے بعد گونج اٹھی شہنائی کی فلم سے انہیں مسترد کر دیا گیا گونج اٹھی شہنائی فلم سے جب انہیں نکال دیا گیا تو تقریباً آٹھ دن کے بعد انہیں فلم دل دے کر دیکھو میں کاسٹ کر لیا گیا فلم دل دے کر دیکھو جب ارلیز ہوئی تو اس فلم نے بہت کامیابی حاصل کی اور سپر ہٹ فلم بن گئی اس فلم کے بعد آشا پریک نے کبھی پیچھے مڑ کر نہیں دیکھا بلکہ کوئی کامیابیوں اور کی منزل کی طرف آگے سے آگے بڑھتی رہی آشا پریک کے پسندیدہ اداکاروں میں دلیب کمار ونجنتی مالا تھی آشا پریک کہتی ہیں کہ جب فلم دل دے کر دیکھو کہ پریمیر شو سے وہ باہر نکلیں اور اپنی گاڑی میں جا رہی تھیں تو لوگ ان کی گاڑی کے پیچھے بھاگے تو اس روز وہ کہتی ہیں مجھے احساس ہوا کہ میں ایک سٹار بن گئی ہوں اس نئے دور میں اگر آشا کو کوئی پسند ہے تو وہ دپکا اور آمر خان ہیں اور انہوں نے کہا کہ اگر مجھے بطور ہیروین کبھی کہا جائے کہ میں کس کے ساتھ کام کروں گی تو آج کے جو دور کے ایکٹر ہیں وہ آمر خان کے ساتھ کام کرنا پسند کرتی ہیں فلم دل دے کر دیکھو کہ پرڈیوسر جو تھے وہ ناصر حسین تھے اور آشا پریک کے ساتھ جو ہیرو تھے وہ شمی کپور تھے اس کے علاوہ بھی آشا پریک نے کئی سپر ہٹ فلمیں ناصر حسین کے ساتھ بنائیں اور اس طرح وہ دونوں ایک دوسرے کے بہت قریب آگئے آشا پریک نے ناصر حسین سے شادی کرنا چاہتی تھی مگر ناصر حسین پہلے سے شادی شدہ تھے اور اس طرح یہ شادی نہ ہو سکی آشا پریک نے سمجھ لیا کہ ان کی شادی کبھی بھی ناصر حسین کے ساتھ نہیں ہو سکی آشا پریک نے اپنی کتاب The Best Girl کی لانچنگ کے موقع پر یہ بات کہی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے زندگی میں صرف ایک مرد سے پیار کیا ہے اور وہ تھے ناصر حسین لیکن وہ ناصر حسین کا بسا بسایا گر برباد نہیں کرنا چاہتی تھی اور اس لیے انہیں اپنے پیار کی قربانی دینی پڑی اور اس طرح انہوں نے ساری عمر شادی نہیں کی آشا پریک کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ 1966 میں وہ ایک فلم کا معافضہ تین لاکھ روپے لیا کرتی تھی آشا پریک نے ناصر حسین کی ساتھ فلموں میں کام کیا جن میں دل دیکھ کر دیکھو جب پیار کسی سے ہوتا ہے پھر وہی دل لائے ہوں تیسری منزل بہاروں کے سپنے پیار کا موسم اور کاروان وغیرہ شامل ہیں آشا پریک کی دوسری سپر ہٹ فلموں میں چراغ کٹی پتنگ میں تلسی تیرے آنگن کی دو بدن آن ملو سجنہ چراغ پگلا کہیں کا آیا ساون جوم کے میرا گاؤں میرا دیس وغیرہ شامل ہیں گجراتی ٹیلیوجن کے لیے کئی سیریل بھی ڈریکٹ کیے اور کئی ٹی وی سیریل انہوں نے بنائے 1998 سے لے کے 2001 تک فلم سینسر بورڈ کی پہلی خاتون چیر پرسن ہونے کا بھی انہیں اعزاز حاصل ہے آشا پریک کی آخری فلم سر آنکھوں پر 1999 میں ارلیز ہوئی اور اس کے بعد انہوں نے کسی فلم میں کام نہیں کیا آشا پریک کو جیسے ڈاکٹر بننے کا شوق تھا تو انہوں نے اپنی فلموں میں کامیابی اور جب ان کے پاس ایک اچھا پیسہ یا اچھی رقم آ چکی تھی تو انہوں نے ایک ہاسپیٹل بنایا اور اس طرح انہوں نے اپنی ڈاکٹر بننے کی خواہش کو پورا کر لیا ابھی آخر پر میں کہوں گا کہ اگر آپ کو یہ بائیوگرافی پسند آئی ہو تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے آپ تمام دوستوں کا بہت بہت شکریہ موسیقی